اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کو ٹرمینل اینگلز ٹھیک ہے کو ٹرمینل کو آپ کو پتا ہے جب کچھ چیز کومن آتی ہے میت میں تو اس کی لئے کو کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور ٹرمینل اینگلز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب ہم نے اینگل وارے ٹاپک ڈسکس کیا تھا تو اینگل میں جو ڈیفینیشن تھی وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی اینگل جو ہے وہ دو ریز سے مل کر بنتا ہے ٹھیک ہوتی ہے جو ریز ہوں گی دونوں وہ ایک کومن پوائنٹ سے سٹارٹ ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اب اس میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ جو لائن ہوتی ہے ایک آپ کے پاس انیشل سائیڈ ہوتی ہے تو یہ سپوس کریں انیشل سائیڈ ہے اور یہ let's say کہتے ہیں کہ یہ ٹرمینل سائیڈ ہے یہ ٹرمینل سائیڈ آگئے اور let's say یہاں پر اینگل بن گیا میرے پاس ٹھیک ہو گیا اچھا کو ٹرمینل اینگل کیا ہوتے ہیں کہ ایسے اینگل جن کا سیم ٹرمینل جن کی ٹرمینل سائیڈ سیم ہوتی ہے بیسکلی اس کو کیا کہیں گے ٹرمینل اینگلز کہیں گے کو ٹرمینل اینگلز کہیں گے ٹھیک ہے سیمپل اگر اس کو دیکھا جائے نا اس کے نام سے اگر اس کو explain کیا جائے تو کو ٹرمینل اینگلز کیا ہوں گے ایسے اینگلز جن کا ٹرمینل کامن ہوتا ہے جن کا ٹرمینل ہے تو بلکل سمپل ہے کہ angle with same initial angles with same initial with same initial and terminal sides are called co-terminal angles so angles with the same initial and terminal sides are called co-terminal angles ایسے angle جن کی initial اور terminal side same ہوتی ہے ان angles کو کیا کہیں گے co-terminal angle کہیں گے اچھا اب اس کو explain کس طرح سے کرتے ہیں suppose کریں جی ہمارے پاس ایک angle ہے جس کی terminal side ہے op جی ہمارے پاس ایک angle ہے جس کی initial جو side ہے وہ آپ کے پاس آگیا ہے op اور اس کی جو terminal side ہے وہ let's say ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے oq ہے ٹھیک ہے so یہاں سے let کر لیتے ہیں کہ let let یہ جو angle ہے یہ جو angle ہے جو یہاں بن رہا ہے let کی جو angle ہے p o q angle p o q suppose کر لیتے ہیں کہ یہ equal آ رہا ہے theta radian کے کس کی equal آ رہا ہے theta radian کے اور یہاں ایک اور چیز بھی لکھ لیں کہ جو آپ کے اس پاس theta ہے وہ zero اور two pi کے درمیان لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا کہ یہ جو angle ہے نا آپ کے پاس یہ theta ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام کہہ دیئے ہوئا p o q ہم نے دیئے angle p o q جو ہے وہ theta radian کے equal ہے صحیح ہو گیا ہے اور theta جو ہے وہ zero سے two pi کے درمیان ہے ٹھیک ہے اچھے جی اب اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ again ہم کیا کرتے ہیں چلے میں اس کو دوبارہ draw کر لیتا ہوں اسی طرح سے o p o q اچھے جی اب کیا کرتے ہیں کہ if the side o q comes to its present position after one or more complete revolution rotations in the anti clock wise direction اچھے اب اس میں دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو angle ہے نا یہ آپ کے پاس ہے theta theta radian let's say دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ theta اچھے اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو نا یہاں سے rotate کرنا start کرتے ہیں مطلب یہاں سے اب میں رکا نہیں یہاں سے چلا اور اس کو پورا ایک complete rotation دیا اور وہ اپنی original position پہ واپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ جو angle یہاں پہ بن رہا تھا اس کو میں نے یہاں پورا ایک گھومایا اور واپس اپنی original position پہ لے آیا so if the side o q یہ دیکھیں o q مطلب اس کو rotate کیا یہاں سے اس کو اس طرح سے rotate کے اپنی original position پہ لے آئے after one or more مطلب ایک چکر کے بعد تو اس اور anti clock wise direction میں anti clock wise direction میں جب اس کو آپ نے ایک پورا چکر لگوایا تو آپ کے پاس جو angle بنا نا اس اب angle پہلے کیا تھا پہلے angle تھا theta radian اب ایک پورے چکر کے بعد آپ کے پاس کیا بن جائے گا angle p o q اب وہ student equal آئے گا theta plus 2 pi کے equal دیکھیں پہلے یہاں تک دیکھیں یہاں تک angle کتنے theta ہے تو ہم تو دیکھیں یہاں سے theta اور یہاں سے start ہو کے پورا یہاں تک کے آگے theta plus دیکھیں یہ دیکھیں یہاں تک آپ کے پاس کیا جائے گا theta plus 2 pi ٹھیک ہے اور یہاں لکھ سکتے ہیں کہ after one revolution کہ ایک پورے چکر کے بعد جو angle ہوگا اب وہ کیا رہے گا اب وہ theta اب وہ کیا بنے گا theta plus 2 pi اچھا اسی طرح اگر اس کو دو چکر کے بعد واپس اپنی position پر چھوڑ دیا جائے اسی طرح سے دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں op o q o q تو یہاں سے اگر آپ کے پاس ایک پورا آ جائے تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس یہاں آپ کو پتہ ہے theta تھا تو اب یہ آپ کے پاس یہ ایک چکر ہو گیا اور یہ آپ کے پاس دوسرا ہو گیا اور اس کو یہاں تک واپس آپ نے لے آنا تو اب کتنے دفعہ آپ نے روٹیٹ کیا دو دفعہ روٹیٹ کیا تو اب آپ کے پاس جو angle ہوگا p o q so اس case میں جو آپ کے پاس angle p o q بنے گا angle p o q وہ اب آپ کے پاس کیا آجے گا theta plus 4 pi after 2 revolution دیکھیں students کی کیا وجہ اچھا ادھر دیکھیں نا یہ پہلے سے angle اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں تک angle تھا theta آپ نے یہاں سے یہاں تک دیکھیں پورا ایک rotation complete ہوگیا تو یہاں آپ کو پورا rotation جو تا 360 ہوتا یا 2 pi radial ہوتا تو یہاں سے جو آپ کو green line یہاں سے جہاں سے start کیا تھا وہاں پہ آئی جب یہاں گیا آپ کے پاس 2 pi اور جب اس کو یہاں تک extend کریں گے تو یہ already theta تھا 2 pi میں theta add ہوگیا اچھا ادھر بھی دیکھ لیں یہ theta تھا آپ یہاں سے start ہوئے یہاں تک 2 pi دوبارہ یہاں start ہوئے یہاں پر 4 pi اور 4 pi میں چونکہ یہ length تھی theta تھی تو یہاں تک angle بنے گا وہ آگے پاس کیا جگہ 4 theta جگہ جب آپ اس کو دو دفعہ اس طرح سے گھومائیں گے ٹھیک ہوگیا تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو اپنا بہت سار خیال لکھے گا اللہ حافظ